آپ کیسی ہیں میسیس کو ریشی ہیلو ڈاکٹر میں ٹھیک ہوں میں تھوڑی سی پریشان ہوں مجھے گردے کی بیماری ہے اور ڈاکٹر نے مجھے بتایا ہے کہ میرے گردے کام کرنا بند ہو گئے ہیں ڈاکٹر کہتا ہے کہ مجھے ہیمو ڈائیالیسز کروانا پڑے گا مگر ہیمو ڈائیالیسز کیا ہے کیا یہ تکلیف دے ہیں کوئی بات نہیں مجھے یہ سن کر افسوس ہوا میسیس گریشی ہیمو ڈائیالیسز کا علاج تب شروع ہوتا ہے جب گردے کام کرنا بند ہو جاتے ہیں اس طریقے میں خون مسنوی طریقے کے ذریعے ساف ہوتا ہے انسانی جسم میں چھے لیٹر خون ہوتا ہے ہیمو ڈائیالیسز کے طریقے سے ایک وقت میں آدھا لیٹر خون جسم سے ساف کیا جاتا ہے یہ عمل تکلیف دے نہیں ہے اس عمل میں دو نیڈلز خون کو ساف کرنے میں استعمال ہوتی ہیں اور اس سے تھوڑی سے چوبن محسوس ہوتی ہے مگر اس کے بعد درد نہیں ہوتا ہے آپ اپنے ڈاکٹر سے جسم کو سن کرنے والے دعائی کے لیے پوچھ سکتی ہے جس سے آپ کو نیڈل کے درد اپنے جسم میں محسوس نہ ہو اوکے شکریہ ڈاکٹر میں سمجھے کہ مجھے بہت درد ہوگا میں ہیمو ڈائیالیسز کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں آپ مجھے اس کے بارے میں اور معلومات دیں ہیمو ڈائیالیسز شروع کرنے سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ نرس مریض کا بلڈ پریشر، ہارٹ بیٹ اور ٹیمپرچر چیک کرے نرس مریض کا وزن بھی چیک کرے گی وزن اور بلڈ پریشر سے پتہ چلتا ہے کہ مریض کا کتنا اضافی فلویڈ نکالنے کی ضرورت ہے اگر آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہے تو یہ بتاتا ہے کہ آپ کے خون میں بہت زیادہ فلویڈ ہے نرس مریض کے جسم سے گندہ خون نکال کر صاف خون واپس جسم میں داخل کرتی ہیں یہ بہت بڑی کامیابی ہے اس مرحلے میں خون کو صاف کرنے کے تین طریقے ہیں نمبر ایک فسچولا نمبر دو گرافت اور نمبر تین وینس کیتر زیادہ استعمال ہونے والا طریقہ فسچولا ہے ہم آج صرف فسچولا پہ توجہ دیں گے بازوں میں شریان کو رکھ کے ساتھ منسلک کرنے کے طریقے کو فسچولا کہتے ہیں ہیمو ڈائیالیسز کے لیے فسچولا اسحان طریقہ ہے کیونکہ اس طریقے میں خون تیزی اور مضبوطی کے ساتھ جسم میں دوننا شروع ہو جاتا ہے خون اسحانی کے ساتھ اور زیادہ فلٹرڈ ہوتا ہے مریض کے بازوں میں دو جگہ سوئی گسائی جاتی ہیں پہلی سوئی گندہ خون کو مریض کے جسم سے باہر نکالتی ہیں اور دوسری سوئی صاف خون کو جسم میں داخل کرتی ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ خون مشین کے ذریعے نہیں گزرے خون انسانی تشکیل کے ساتھ بانے ہوئے ذریعے سے فلٹر ہوتا ہے یہی اسی طرح ہے جیسے پینے والا پانی صاف ہو کہ بارٹلز میں بھارا جاتا ہے اس عمل میں پانی باری مواد سے گزارا جاتا ہے جو پانی سے گندگی اور جرسیم دور گرتیتے ہیں یہی طریقہ خون کو صاف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے موکی ڈاکٹر اگر میں ہیمو ڈائیلیسز کرواتی ہوں تو مجھے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ میسیس کوریشی یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہ بغیر ہیمو ڈائیلیسز کے آپ کا جسم خون کو صاف نہیں کر سکتا ہے اور اس طرح خون میں گندے اجزاء جمع ہوتے رہیں گے ہیمو ڈائیلیسز گودوں کو اور خون کو صاف کرنے کے لیے متبدل طریقہ ہے ہیمو ڈائیلیسز موثر ہے جیسے صحت مند گردے جیسے صحت مند جسم میں مادنیات توازن قائم رکھتی ہے مثال کے طور پر اگر مریض کے جسم میں بہت زیادہ نمک ہے مریض کے جسم میں پانی کی کم ہی ہو جائے گی ہیمو ڈائیلیسز کے ذریعے نمک کی زیادتی کم ہو جاتی ہے شکریہ ڈاکٹر آپ نے مجھے ہیمو ڈائیلیسز کے بارے میں بہت اچھی طرح سمجھا دیا ہے میں ہیمو ڈائیلیسز کے علاج کے لیے تیار ہوں کوئی بات نہیں چلے شروع کرتے ہیں �تر تم تیارے ڈائیلیسز کے علاج کے لیے mioمک ہے руб